چگل کھور پڑھو سین کیا کر رہے ہو چھت پہ جا کے اکبار پڑھوں گا بس یہی کرو تمہیں پتہ بھی ہے کہ بہو کیا گل کھلا رہی ہے اس نے نیا فیس بک اکاؤنٹ بنا لیا ہے روز دس فوٹو ڈالتی ہے ہمارے پریوار کی تو نہ کٹھوا دیں گی یہ اور تم کو یہ بات کیسے پتہ چلی ارے پڑھو سین نے بتایا اس کی بہو بھی فیس بک پر ہے نا تو اس کو پتہ چل گیا ہاں ہاں جیسے تم تو بہت بھالی ہو پڑھو سین روز ساس کو اس کی بہو کے نام پر بھڑکاتی تھی آج تو آکی بہو کہہ رہی تھی مجھ سے آکے کہ آپ دن بھر کھاتی رہتی ہے کھا کھا کے گھٹو تکج ہو گئی ہے کیا اس نے مجھے گھٹو تکج بولا ارے وہ خود نہ کٹی سپر نکھا ہے ہمارے پریوار کی آپ کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا لیکن آپ اس کو بتانا مت کہ میں یہ ساری خبریں آپ کو دیتی ہوں شام کو جب بہو پڑھو سین کے پاس جاتی ہے آج تو تیری ساس تجھے سپر نکھا کہہ رہی تھی کل تاڑکا بھی کہہ دے گی پتہ نہیں اتنی اچھی بہو ملی ہے پھر بھی وہ تجھے راکش سین ہی کیوں سمجھتی ہے آپ کتنی اچھی ہیں آپ میری ساس کے ہر بات مجھے بتا دیتی ہو ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میری پیٹ کے پیچھے اتنی بری بات کرتی ہے چالاک پڑھو سین روز ہی دونوں ساس بہو کے سامنے ان دونوں کی ہی برائی کرتی اور چگلی کر کے باتیں بتا دیتی تاکہ دونوں میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہے آپ نے تو بس چھت پہ بیٹھ کے اکھبار پڑھنا ہے اور چائے کے گھونٹ پینا ہے بہو کی وجہ سے مجھے تو زہر کے گھونٹ پینے پڑھ رہے ہیں کل وہ مجھے موٹی گھٹوت کچھ بول رہی تھی تو تم بھی تو اس کو ناککٹی سپرنکھا بول دیتی نا ہاں ہاں وہی بول دیا میں نے اسے آپ مجھے کتنا سمجھتے ہو بہت اچھے سا مجھے وہ یہ بات پڑھو سن نے بتائی نا وہی تو ہے آپ کی شبچن تک پر میں اس بہو کو نا سبق سکھا کے ہی رہوں گی ضرور سکھانا چاہیے پر آج تم میرے ساتھ شام کو چھت پہ بیٹھنا ایک ترقیب بتاؤں گا بلکل بلکل کتنا دھیان رکھتے ہو جی آپ میرا میں نا سب دھیان رکھتا ہوں شام کو جب ساس اور سسور چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں کی یہاں کھڑی ہو جاؤ یہاں سے نہ تم کو پتا چل جائے گا کی بہو کی اگلی چال کیا ہے اچھا کیسے سوال مت پوچھو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو تھوڑی دیر میں ہی چھت پہ بہو کی آواز آنے لگتی ہے میری ساس لائک ہی نہیں ہے مجھے پتا ہوتا تو ساس بہو کی بھی کنڈلی ملوالی تھی پہلی تیری ساس تو مجھے بھی پسند نہیں ہے میری پاس جب بھی آتی ہے تیری برائی کرتی رہتی ہے کبھی سپرنکھا کہتی ہے کبھی ہڈیمبا کہ کے کامچور بھی بولتی ہے ارے کبھی کبھی تو چگل کھور بھی بول دیتی ہے کاش آپ جیسی ہوتی میری ساس اوپر چھت پہ پڑوسن اور بہو کی آواز سن کے ساس کے ہوش اڑ جاتے ہیں سمجھے جی سمجھے صبح تمہارے سامنے یہ بہو کی برائی کرتی ہے اور شام کو بہو کے سامنے تمہاری مطلب آپ صرف اکبار نہیں پڑتے ساری خبریں بھی رکھتے ہیں اب تو اس پڑوسن کو بھی سبق سکھانا پڑے گا شام کو ساز بہو کو جا کے پڑوسن کی ساجش کے بارے میں بتا دیتی ہے ہاں مجھے ماف کر دو ماں جی تم بھی اپنی ماں جی کو ماف کر دو انہوں نے بھی تو تم کو بہت کچھ کہا ہے ارے بس بس اب یہ سوچو کہ پڑوسن کو سیدھے کیسے کرنا ہے اگلے دن صبح پڑوسن ساس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہاں ساس اور بہو ایک ساتھ آ جاتی ہیں ہاں سوچا کی بہو کی بیٹھ پیجے برائے کرنے سے کیا فائدہ موپے ہی بولتی ہوں سن لیتا تھا اور مزے بھی لیتا تھا آپ کو تو شکونی ہونا چاہیے کیا چال کھے لیا آپ نے ایک دم ساس بہو کے سیریل جیسی تو بتاؤ پڑو سنجی میری بہو نے آپ سے اب میرے بارے میں کیا بولا یہی بولا کی ساس بہت اچھی ہے بہت دھیان رکھتی ہے اچھا اور ساس نے میرے کیا برائی کی نہیں نہ کی برائی ہمیشہ تاریف کرتی ہے بھگوان سب کو ایسی ساس دے میری گلتی ہے جو میں نے آپ لوگوں میں آگ لگانی کی کوشش کی پرچھت پہ لگا ہوا سی سی ٹی وی یعنی کی شرما جی سب دیکھ رہے تھے ہاں جی ہاں جی مجھے ماف کر دیجئے ماف کیا آپ کو تو اب ہم صاف ہی کر دیں گے اپنے والوں کی لسٹ سے آج سے آپ کی اور ہماری بات بند لیکن برائی جاری رہے گی اب آپ کی حرکت کے بارے میں پورے محولے کو بتانا تو پڑے گا نا آنٹی جی مجھےWEYT دارے میں آپ کی حرکت پیچھتر ہمارے کچن پہ این melin